ماننے سری کور رتنجیت پرتاب ناران سنگھ کوئی ریکارڈ پر نہیں جاری ہے آپ کا تیکیور سنگھ اپس آپ سباپتی مہدے آپ نے مجھے بولنے کا سمیں دیا میں اس کا عباری ہوں تین دنوں سے جو چرچہ اس صدن میں چل رہی تھی تو میں نے نیتا پرتیپکش کا بھاشن سنا اور وپکش کا بھاشن سنا تو میں تو کم کرتوی بھی موڑ ہو گیا کہ مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ سرکار کس کی بنی ایسے بھاشن وہاں سے آئے کہ لگ رہا تھا کہ بھارت جنتہ پارٹی اور انڈیا کی سرکار نہیں پرنتو انڈی الائنس کی سرکار بنی اور جس طرح کا ان کا جس طرح کا ان کا ان کو دن رہا لے سیٹ پر بیٹ کرنا بولے میں صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں سبا مہدے سباپتی مہدے یہ جو صدمے میں ہیں وزلڈ کے بات سے میں سمجھتا ہوں دیش کا بھوشہ اور اچھا ہوگا کہ اس صدمے سے نکلیں اور صاف طور سے ان کو پتا چلنا چاہیے میں سمجھ سکتا ہوں کی صدمے میں کیوں ہیں صدمے میں اس لیے ہیں کہ ساٹھ سال بعد ایک سرکار تیسری بار بن کے موڈی جی کے نفرت میں آئی ہے اور ان کو اس لیے صدمہ اور اتنی تکریف اس لیے ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہرو جی کا ریکارڈ ایک پچڑا گریب چائے والا کا بیٹا تیسرے بار اس دیش کا پردان منتری بن سکتا ہے اس لیے ان کو بڑی چنتہ ستا رہی ہے اور جب تک جب تک اس صدمے سے نہیں نکلیں گے تو تب تک اور جس طرح کی چرچائے اس ہاؤس میں ہم نے دیکھی میں صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ایک بار پھر سے ریزلٹ کو اچھی طرح سے پرک لینا چاہیے دیش میں جو ریزلٹ آئے ہے 99 سیٹ کانگریس پارٹی نے جیتی 99 سیٹ ہے جو 18 فیضی 18 فیضی 18 پسنٹ صرف ہوتا ہے اور 99 سیٹ جیتنے پر اتنا گھمنڈ ہے آپ سمجھئے اگر 150 سیٹ جیت لیے ہوتے تو کیا گھمنڈ ہوتا اور 99 سیٹ پہ اتنا گھمنڈ اور ہمیں بتاتے کہ ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی سباپتی مہدے جی کہ اتنے بار انہوں نے پربو شری رام کا نام لیا ایودیا کا نام لیا الیکشن کے پہلے تک الیکشن سے پہلے تک مندر جانے تک پہ کئی لوگوں کو پارٹیوں سے نکال دیا جاتا تھا رام بھگوان کا نام لینے سے ڈرتے تھے اور پربو رام کی لیلہ دیکھی ہے پانچ ساتھ سیٹ کیا جتا دی پربو رام نے صوبے سے لے کے شام تک پربو رام اور ایودیای کا نام لے رہے ہیں یہ لیلہ ہے پربو شری رام کی میں نے صاف طور سے کہا ابھی الیکشن کی چرچہ ہو رہی تھی الیکشن میں صرف لوگ سبا کی جیت نہیں ہوئی ہے اوریسا میں ان کو نمبرز دیکھنے چاہیے ان کو آندر پردیش میں دیکھنا چاہیے ان کو عرونا چل پردیش میں دیکھنا چاہیے ان کو سکھن میں دیکھنا چاہیے کی کتنی بڑی ہار ہوئی صاف طور سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی گاندی جی نے تین بندروں کے بارے میں ذکر کیا تھا اچھا برا نہ دیکھو نہ سنو اور نہ بولو پرنتو انہوں نے یہ منع نہیں کیا تھا کہ اچھی چیزیں نہ دیکھو اچھی چیزوں کے بارے میں نہ بولو اور اچھی باتوں کے بارے میں نہ سنو تیسرے بار اگر دکت یہ ہے جو تیسرے بار مودی جی کے نترت میں سرکار بنی ہے سنکٹ ان کو یہ ہے کہ کیسے بنی ہے کیسے بن گئی تو صاف طور سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے ان ڈی اے کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے گریبوں کا صرف ہم نے نعرے نہیں دیئے ہیں گریبی ہٹاؤ آج گریب کو ہم نے سہارا دیا ہے اس سرکار نے گریب کو سہارا دیا ہے اور صاف طور سے راشپتی جی نے اس میں اپنے ادبودن میں اس کا ذکر بھی کیا تھا یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا تباہم ہمارے ببخش کے نتاؤں نے صاف طور سے کہا کہ یہ سرکار امیروں کے لیے ارے صاف طور سے پانچ کروڑ آواز اگر آج گریبوں کو ملتے ہیں سر اب ایسی بات ہے میں کانگریس پارٹی اگر ٹپنا ٹپنی کرنا چاہتی ہے تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں پر اتنا صاف کہنا چاہتا ہوں ادھر بھی جب تھا تو لیڈر ہی تھا بوٹ لکر نہیں تھا ادھر بھی ہوں تو لیڈر ہوں بوٹ لکر نہیں اور یہ تیسرے بار ہم کیوں واپس آئے ہیں تیسرے بار ہم کیوں آئے ہیں ہم اس لئے آئے ہیں کہ موڈی جی نے گریبوں کے بارے میں سوچا دلیتوں کے بارے میں سوچا پچھڑوں کے بارے میں سوچا آج آواز پانچ کروڑ آگا آج چار کروڑ آواز گریبوں کو دیا گیا ہے اور تین کروڑ آواز پھر سے دینے والے ہیں اسی کروڑ لوگ کو آج ان آج دیا جاتا ہے میرا سمہ سمہت ہو گیا ہے پر میں اسی میں سمہت کرنا چاہتا ہوں سویدان کی بات آج ہو رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھتر سال بار وپکش کو امرت کال میں کم سے کم کونسٹیوشن کو دکھانے کی کی تو طاقت آئی کیونکہ اس کو آج تک انہوں نے فالو نہیں کیا ہے اور نیتا پکش نے بہت صاف طریقے سے اس کا جواب دیا تھا میں صرف یہی کہنا چاہوں گا ہنت میں کی آپ کو سردیش نے وپکش میں بٹھانے کا موقع دیا ہے آپ مل کر اس دیش کو وکشت بنانے کے لئے کار کریں بہت بہت دارنیوہ